پہلے یہ تشدد گھر میں ہوتا 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 بڑھتا بڑھتا اور اس حد تک پہنچتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ میری گزارش ہے ماں باپ سے بھی دیکھیں رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اگر خانوند اللہ تعالیٰ ہوتا تو پھر ہر عورت کے پاس رزق ہوتا تو اپنی بیٹیوں کو جن کو اپنے دل کے ٹکڑوں کی طرح پالا ہے ان کو نہ مرواو کسی مردود سے میں یہ التجا کرتی ہوں ماں خود پال سکتی ہیں جہاں ہم نے اپنی لڑکیوں کو وہ بچیوں کو پالا اتنے سال ہم اور بھی پال سکتے ہیں مگر کسی کا ہاتھ نہ اٹھنے دے ان کے اوپر پرسیپشن آب دو سیسائیٹی ماں باپ کی بات کرتے ہیں تیس سال میں کتنا چینج ہوا خواتین کی جو لیبریشن ہے بڑی ہے یا کیا ہوا ہے ایک طرف سے بہت اس لئے مسکراری ہوں کہ ایسے ایسے لوگ ہمارے دفتر آئیں اپنی بیٹیوں کو لے کے دیکھیں ان کا کیس کریں جنہوں نے ہمیں پبلکلی اتنی اتنی گالیاں دینے تھیں کہ یہ عورتوں کو خراب کرنے والی عورتیں یہ فلانی یہ سوشل فیبرک کو خراب کرنے والی جب اپنی بیٹی پہ آتی ہے نا تو پھر آنسو نہیں رکھتے ہیں اور ہمارے لیے جو بھی عورت یہاں آتی ہے ہماری وہ بیٹی ہی ہوتی ہے ہم اس کو اپنی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آنسو اب اس طرح نہیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ شروع شروع میں بات ہم نے آنسو بھی بہائے مگر اور پھر ہمیں زیادہ سٹراتجائز کرنا پڑتا ہے ہم اگر اموشنل ہوتے ہیں تو ہمارا کیسٹی ہو وہ بگڑتا ہے صحیح کئی جگہ ہو بھی جاتے ہیں اور خاص طور پر سب سے اموشنل کیسٹی ہوتے ہیں جہاں بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں میں دیکھا ہے وہ چاری خوری پوری رات نہیں سکتے اور تبھی مامتہ کا نام ہے کبھی پپتہ سنا ہے پپتہ کہیں کہیں سنا پپتہ یہ مامتہ ایسے نہیں لوگوں نے بنایا وہاں صحیح ایک طرف سے تو بہت سی چینج آیا ہے کوئی سٹیگما نہیں ہے اب ڈیووز کا اور نہ ہونا چاہیے لڑکیوں میں خود ایک سلف ریسپیکٹ ایک سیلف اسٹیم ہے ایک کانفیڈنس ہے مگر جو آؤٹسائیڈ انوارمنٹ ہے وہ بہت ساری پاکٹس میں اتنی دکیانوس ہے کہ وہ ابھی عورت کو چار پاؤں والی جانور ہی سمجھتی ہے صحیح آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ عورت جو ہے وہ کبھی باہر اپنی ڈلیج سے نہیں نکل سکتی ہے کئی کئی مہینوں نہیں نکل سکتی ہے ہماری ایسی جگہ ہے جہاں پہ عورت کو قتل کرنا کوئی ایسی بات نہیں سمجھی جاتی ہے جہاں پہ عورت کا ووٹ دینا ایک ایک ہمیلییشن ہے جہاں پہ عورت جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے تو اس کے پڑکچے اڑائے جاتے ہیں ایک اسی بات سے میں آگے بات کروں گی سٹیٹمنٹ ہے بومن اردت بگیس ڈسکرمنیٹرز او بومن ہا فار آپ کی بات صحیح ہے یہ کسی ترہا ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں یہ تو ایک تھیری ہے اور یہ ایک ایک نومل بات ہے جو اپریسٹ کلاس ہوتی ہے سلیوز کو آپ دیکھ لیں اگر سلیوز جو تھے کٹھے ہو جاتے ہیں تو سلیوی باہتر سے پہلے ختم ہوتی یہ تو جو اپریسٹ کلاس ہوتی ہے اس کو ڈیوائیڈن رول تو کرنا ہی پڑتا ہے اس کی سلپ اسٹیم نکالنی ہی پڑتی ہے اس کو آپس میں کرانا پڑتا ہے اب دیکھیں میں بھی کہتی ہوں باقی لوگ بھی کہتی ہوں گے سب یہ ہم سب آوتوں کا ہے نہیں میرا میا تو ٹھیک ہے میری ساس میں کسور ہے آت دفاع یہی ہے ساس میں کسور ہے بھائی وہ اگر خود سوچ بوچ والا آدمی ہے تو ساس میں کیا کسور ہونا صحیح سو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو دوش دے دیتے ہیں اگر وہ نہیں علاو کرے گا تو کسی کرے گا موسیقی